بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن استعین و باب خیر المعین و الحمد للہ رب العالمین صل اللہ علی محمد و علی التحرین اما وعد ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ مہنہ ماع ذلہج کا برکت و عظمت والا مہنہ ہے جس میں مسلسل آیاد کا سلسلہ رہا اور سب سے بڑی عید جو موالیانِ حیدرِ کررار کی ہے جسے عیدِ غدیر کہا جاتا ہے جسے عیدِ اکبر کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ انقریب ہمارے زندگی میں پھر ایک بار آنے والی ہے تاریخ اور ہم اس دن اسی طریقے سے اپنے خوشی کا اور اپنے مسارتوں کا اظہار کریں گے جس طریقے سے ہمیں اس دن کی خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے بہت عظیم دن ہے اور اس دن کا خطبہ بھی جو پیغمبر اسلام نے اشارت فرمایا ہے بڑا عظیم خطبہ ہے اتنی عظیم خطبہ ہے کہ آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج سے واپس ہوتے ہوئے تبتے سہرہ میں حجاج کو جمع کر کے پیغمبر نے خطبہ دیا ہے ولایت کے سلسلے سے لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو لوگ اس خطبے میں کیا نبی نے فرمایا نہیں جانتے تقریباً میں علیہ علم کی اور علماء کی بھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں عوام الناس میں لوگ نہیں جانتے ہیں اور عام طور پر مجالیس اور محافیل میں ان خطبوں کے اقاد جملے پڑھ دیے جاتے ہیں مفصل خطبے کی طرف کوئی روشنی بھی نہیں ڈال پاتا چاہے ہم ہو یا کوئی بھی ذاکر ہو علم ہو نہیں کر پاتا چونکہ اس وقت کا جو بالخصوص ماحول ہے کہ بس غدیر ہے تو واو واو سبحان اللہ کے جملے چاہیے تاکہ عوام خوش ہو عوام نعرے لگائے اور عوام بھی یہی چاہتی ہے لیکن انہی سب چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس بات کا خاص احتمام کیا کہ خطبہ غدیر کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے لئے ہم نے ایک مسابقے کا سلسلہ شروع کیا تھا اپنے مدرسے کے طلاب کے درمیان کہ انہیں خطبہ بھی یاد ہو جائے اور اس کو اظہار کیسے کرنا ہے کس طرح سے پیش کرنا ہے سلیقہ بھی مدرسے میں سکھا دیا جائے اس لئے ہم نے اس خطبے کے اس سے قبل بھی خطبہ غدیر کے حوالے سے ایک مسابقہ رکھا تین چار سلسلہ ہمارا اس طریقے سے ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اکثر طلاب کو خطبہ غدیر خطبہ فدق کے جملے تقریبا تقریبا حفظ بھی ہیں اور اسی سلسلے سے چونکہ مدرسوں میں بچے نئے نئے آتے رہتے ہیں اور فارغ ہو کر کے جاتے رہتے ہیں لہذا اب پھر نئے بچے آئے ہوئے ہیں اور ادھر ایک دو سال سے حالات کچھ ایسے ہوئے کہ ہم اس پروگرام کو نہیں کر سکے لہذا اس سال پھر ہم نے اس پروگرام کو رکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ مومنین اکرام زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کریں اور شرکت فرما کر کے اس پروگرام کی نورانیت میں اضافہ فرمائے زینت بنے اور بچوں کی بالخصوص حوصلہ افضائی کر کے اپنے علم دوست ہونے کا ثبوت پیش کریں اس لیے کہ آپ غور کریں کہ اس میں خطبہ غدیر ہیں جو انشاءاللہ بائیز زلجہ انتیز جون سنیچر کے دن اولاں تو یہی پر نماز جماعت جیسے ہوتی ہے ہوگی اور نماز جماعت کے فوراں بعد پروگرام کا سلسلہ ہوگا تو جس میں ہمیں مدرسے کے بچے خطبہ غدیر کو عربی متن اور اس کے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کریں گے اس کے علاوہ حسان بن ثابت نے جو قصیدہ غدیر کا پڑھا تھا اس کے عربی اشعار کے ساتھ ہمیں مدرسے کے استاذ علی جناب مولانا زین حیدر دلکش صاحب نے اس کا اردو میں نظم ترجمہ کیا ہے منظوم ترجمہ کیا ہے اس ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ بچے پڑھیں گے اس نظم کو پھر یہی زلیچ کا مہینہ جس کی نو تاریخ کو سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم کی شہادت ہے تو ان کے یاد کرتے ہوئے جو آپ نے دلیرانہ انداز میں اور حاشمی تیور میں ابو طالبی لہجے میں جا کر کے ابن زیاد ملون کے سامنے اس سے جو سوال جواب کیے جو مقالمہ کیا اس مقالمے کو انشاءاللہ بچے پیش کریں گے اس کے علاوہ پیغمبر مباہلہ ہے غدیر کے بعد فوراں مباہلہ کی خوشی ہے لہذا مباہلے میں پیغمبر اسلام سے نصرانیوں نے آ کر جو مقالمہ کیا تھا اپنے باتوں کو رکھا تھا اپنی دلیلیں پیش کی تھی اور جس کے بعد آیت نازل ہوئے آئے مباہلہ کہ رسول ان سے کہہ دیئے کہ تم اپنے عورتوں کو لا ہم اپنے عورتوں کو تم اپنے مردوں کو ہم اپنے مردوں کو تم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے جو جھوٹا ہوگا اور اس پر لخدا کی لعنت ہوگی تو اس مقالمے کے پوری منظر کشی انشاءاللہ طلاب پیش کریں گے یہ ساری بہت اہم چیزیں انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے مدرسے کے کچھ سینئر طالبہ جو ہیں وہ خطبہ غدیر اور علماء علیہ السنت کے نظر میں غدیر کی قائمیت ہے اس کے اوپر یا عید غدیر اور عید موبائلہ کی شرائی حیثیت کیا ہے اس کے اوپر اور پھر یہ دو مقالے پیش کریں گے ولایت مولا کائنات بزبان جناب زہرہ موبائلہ کا پس منظر کیا تھا اور کربلا نتیجہ غدیر ہے ان تین عنوان کے تاہیت انشاءاللہ طرابہ تقریر بھی کریں گے تو اس کو تین حصوں میں میں نے رکھا ہے ایک خطبہ غدیر ایک مظاہرہ مناظرہ اور ایک تقریر و مقالہ تو انشاءاللہ میں چاہوں گا بائیس زلیجہ کو انتیس جون سنیچر ہے زیادہ زیادہ تعداد میں آپ لوگ تشریف لائیں اور بچوں کے حوصلہ افضائی فرمائیں میں چاہتا ہوں کہ مولانا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں جو اسلام علی جناب مولانا حیدر عباد صاحب جو اس پر رشنگ ڈالے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم جیسا کہ قبلہ مصوف نے مکمل اعلان آپ سب کے سامنے پیش کر دیا ہے لہذا گدارش ہے تمام مومنین بنارس سے اور وہ افراد جو مولائی ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں اس پروگرام میں شرکت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ غدیر کی ان تک معرفت پہنچ سکے غدیر فقط محفل کر لینے کا نام نہیں ہے بلکہ غدیر سے ہماری نسل کی ذمہ داری وابستہ ہے ہماری کئی ذمہ داریاں وابستہ ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس پروگرام میں شرکت کریں اس پروگرام کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں تک پیغامیں غدیر اور غدیر کے مقصد پہنچ سکے انشاءاللہ بمقام جامع جوادیہ پرلاتگار بنارس 29 جون بعد نماز مغربین نماز مغربین باجماتی ہی پرادہ کی جائے گی اس کے بعد یہ پروگرام شروع ہو جائے گا لہذا پھر سے گزارش کرتے ہیں بنارس قدردار چینل کے ذریعے سے کہ آپ تمام حضرات کثیر تعداد میں شرکت فرما کر مولا کائناس سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ